بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے زیادہ آواز تو بچوں کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللہ وبرکاتہ محمد وعلا آل محمد محمد وبرکاتہ محمد وبرکاتہ محمد وبرکاتہ محمد وبرکاتہ جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا محمد وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس قرآن و سنت کانفرنس ہے اہلِ حدیث کی مسجد میں آ کر کے اہلِ حدیث کانفرنس میں اہلِ حدیث علماء کرام کے بیانہ سننے والے یقیناً بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں کیونکہ ہماری مساجد میں سے جب بھی پیغام ملے گا اللہ کے قرآن کا ملے گا جنابِ محمد کے سچے فرمان کا ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ حدیث لوگوں کو کسی ہستی کی طرف نہیں بلاتے کسی بستی کی طرف نہیں بلاتے کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے اہلِ حدیث جب بھی بلاتے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں محمد کریم کی سچی سنت کی طرف بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازرار اس قرآن و سنت کانفرنس میں میں مختصر وقت میں آپ کے سم نے حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ مبارکہ کے عوالے سے چند گزارشات ارز کروں گا ہم ہم خطباتِ جمعہ میں اسی طرح دروس میں اور کانفرنسز میں سیرت کے بیان سنتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ہر اس بھائی کو جو اصلاح کی نیت سے ہماری مسجد میں قرآن و سنت کا پیغام سننے کے لیے آیا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم زندگی میں ایک مرتبہ سیرت کی کسی ایسی کتاب کا ضرور مطالع کریں جس میں مکمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیاتِ طیبہ کا ذکر ہو کتنے بیٹھے ہیں اگر میں سوال کروں فیس بک کتنے چلاتے ہیں تو سارے ہی چلاتے ہوں گے اگر سوال کروں وٹس اپ کون کون استعمال کرتے ہیں سارے ہی کرتے ہوں گے اگر کہوں کہ گوگل اور یوٹیوب کی سرچے کون کون کرتے ہیں تقریباً سارے ہی کرتے ہوں گے لیکن اگر میں پوچھ لوں کتنے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی ساری سیرت پڑھی ہے تو یقیناً چند ہی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے حضور کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کیا ہوگا تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تقیئے کے پاس سیرت کی کتاب رکھیں اور اگر ہو جائے تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری راہیمہ اللہ کی سیرت پہ لکھی ہوئی وہ کتاب جس کا پوری دنیا میں پہلا نمبر آیا اسے اپنے تقیئے کے پاس رکھیں حضور کی سیرت کو سبکن سبکن پڑھیں جب مکمل ہو جائے گی سیرت پڑھنے کا بھی مزہ آ جائے گا اور سیرت کو اپنانے کا بھی مزہ آ جائے گا اور پڑھ کے اپنانے کی کوشش کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ نے سیرت کو اپنا لیا ایک بات یاد رکھیں سیرت منائی نہیں جاتی بلکہ حضور کی سیرت اپنائی جاتی ہے اس انداز سے اپنائیں اس انداز سے سیرت کو پڑھیں اور اپنائیں کہ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے وہ دیکھ کر کے کہے امتی اتنی شان والا ہے ان کے پیغمبر جناب محمد کے مقام کا عالم کیا ہوگا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عزراتِ گراب میں چند باتیں سیرت کی آپ کے سب نے ارض کروں گا اور کوشش کروں گا جو بھی حدیث پڑھوں اسے بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو حضور کی شاہد سیدہ عائشہ نے بیان کی ہے وہ آپ کے سب میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی سیرت کو سننے کے بعد اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں عزراتِ گرامی میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ حضور کی رفیقہ صدیق کی بیٹی صدیقہ محدثہ مفسرہ حضور کی بائی سو دس حدیثوں کی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو کس انداز میں بیان کرتی ہے سیرت کے یہ سچے بہتی سنیئے جو میری ماں عائشہ نے بیان کیے اور ویسا بننے کی کوشش کیجئے جیسا کردار جناب محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حضور کی شان کو بیان کرتی ہے آپ کی سیرت کیسی تھی آپ کا عصوہ کیسا تھا آپ کا کردار کیسا تھا فرماتی ہیں لم یکن فحشن ولا متفحشن ولا سخابن فی الاسواق ولا یدفع سییت بسییہ ولیکن یعفو ویسفہو فرماتی ہیں حضور کا کردار کیسا تھا حضور کی سیرت کیسی تھی حضور کا عصوہ کیسا تھا لم یکن فحشن میرے نبی فحشگو نہ تھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ خود تو فحشگو نہیں ہوتا اس کے سب نے ایسی باتیں کی جائیں بندہ خموش رہتا ہے پسند کرتا ہے میری امہ جان حضور کے کردار کو بیان کرتی ہے فرماتی ہیں ولا متفحشن حضور ایسے بھی نہ تھے ولا سخابن فی الاسواق حضور گلیوں میں بزاروں میں چوکوں میں چرستوں میں شور کرنے والے بھی نہ تھے اور جو کردار حضور کا میری ماں آئیشہ نے بیان کیا سنیے اور اپنا یہ جل سے صرف سننے سنانے کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو لانے کا نام ہے سیدہ فرماتی ہیں ولا یدفع السیجیت بسیجیہ حضور نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ آقا کیا کرتے ولکہ یعفو ویسفہو میرے پیغمبر در گزر بھی کرتے اور محمد اپنے دشمنوں کو ماں بھی کر دیا کرتے تھے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کافروں نے حضور کا نام بگاڑنا شروع کر دیا انہوں نے محمد کی بجائے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مزمم کہنا شروع کر دیا محمد کا مانا تعریف کیا گیا جو بھی نام لے اپنے آ پی تعریف ہو جاتی ہے اپنے بھی تعریفیں کریں بگانے بھی تعریفیں کریں چھوٹے بھی تعریفیں کریں بڑے بھی تعریفیں کریں اغیار بھی تعریفیں کریں جب ہر ایک کی زبان سے نام محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا حضور کی تعریف ہوتی کافروں کو یہ اچھا نہ لگتا کہتے ہم اس طرح کرتے ہیں ان کا نام تبدیل کر دیتے ہیں بے کیا نام رکھیں کہاں محمد کا مانا تعریف کیا گیا ہم ان کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں مزممت کیا گیا نبی علیہ السلام کے صحاب کرام حضور کے پاس تشریف لائے اللہ کے رسول اب تو معاملہ حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے انہوں نے آپ کے ناموں کو بگاڑنا شروع کر دیا میرے سے آبا کیا ہوا حضور ہم محمد کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مزممت کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام جن کی شان سیدہ نے بیان کی وَلَا يَدْفَعُوا سَيِّيَةُ بِسَيِّيَا حضور نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا وَلَاكِ يَعْفُوا وَيَسْفَحُوا میرے پیغمبر درگزر کرنے والے میرے پیغمبر معاف کرنے والے فرمایا میرے صحابہ اس میں پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں وہ کہتے ہیں مزمم ایسا مزمم ایسا اللہ نے مجھے ان کے شر سے ان کی شرارت سے محفوظ کر لیا وہ مزمم کو گالیاں نکالتے ہیں میرا نام مزمم نہیں ان کی گالیاں مزمم کو جاتی ہیں میرا نام تو کائنات کے رب نے محمد کریم رکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بزرگ مولانا عثمان صاحب ہمارے بزرگ بابا جی نے بڑے پیارے انداز میں پنجابی میں ترجمہ کیا پنجابی میں ترجمہ سنا کے بات کو آگے چلا ہوں گا پنجابی سمجھتے ہیں نا انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جب کافروں نے کہا کہ انہوں نے آپ کا نام مزمم رکھ دیا اور آپ کا نام تو محمد ہے انہوں نے مزمم کہا ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری ترجمہ نہیں کی کتی اس گلدہ فکر کرنا کوئی ہے اونا بد نصیبان دیمات ماری ہوئی مزمم نگالیاں دین دے رجیم نے میرا نام تے ساتھیو محمد کریمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزمم نو ہووے ہی ہر گال جان دی نام محمد نو تے گالی نیان دی دل آمدی گہرائی وچ تس جان والا دل آمدی گہرائی وچ تس جان والا ہے نام محمد بڑی شان والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةُ بِسَّيِّئَا حضور نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا وَلَاكِ يَعْفُو وَيَسْفَهُو میرے پیغمبر در گزر بھی کرتے تھے اور میرے پیغمبر مات بھی کر دیا کرتے تھے اسی لئے رب قریب نے قرآن مجید میں حضور کی عظمت کو بیان کیا میرے رب قریب نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا نون وَلْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَى خلوق عظیم میرے رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشان فرمایا فرمایا میرے پیغمبر فرمایا نون وَلْقَلَمِ مجھے قلم کی قسم وَمَا يَسْتُرُونَ جو کچھ قلم سے لکھا مجھے انسطروں کی قسم مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ میرے پیغمبر یہ آپ کو پاگل دیوان اور مجنون کہتے ہیں میں نے آپ کو مجنون نہیں لکھا وَإِنَّا لَكَ لَعْجَرًا غَيْرًا مَمْنُونَ میرے پیغمبر میں رب کریم نے آپ کو نا ختم ہونے والے عجرِ عظیم کا مالک بنایا ہو وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عظیم میرے پیغمبر میں نے آپ کو خلقِ عظیم کا مالک بنایا ہو کیسا اخلاق میرے پیغمبر کا ہو کیسا کردار میرے پیغمبر کا ہو کیسی سیرت میرے پیغمبر کی آج ضرورت ہے پیغمبر کے اخلاق کو اپنانے کی آج ضرورت ہے پیغمبر کے عصوہ کو پنانے کی آج ضرورت ہے پیغمبر کا کردار اپنانے کی اگر آپ میں پیغمبر کی سیرت آجائے اگر آپ میں پیغمبر کے کردار کی جلک آجائے اگر آپ حضور کے عصوہ کو پنا لیں اللہ کی قسم غیر مسلم بھی متاثر ہو کر کے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کیسا اخلاق میرے پیغمبر کا کیسا کردار میرے پیغمبر کا سیدہ عائشہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ نا ادراتِ گرامی میں بار بار اپنے امہ جان کا ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو مومنوں کی ماں بنا دیا فرمایا ام ابی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَعَزَوَاجُهُ امَّعَاتُهُم فرمایا میرا پیغمبر ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے اور جو پیغمبر کی ازواج ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کی ماں بنا دیا مومنوں کی ماں کا ذکر قرآن میں کی ہوئے کیونکہ میرے رب کریم جانتے ہیں قرب قیامت ایسے لوگ بھی آئے گے جو کہیں گے میں مومن میں ایمان والا ہوں میں ہوں مومن میرے رب کریم نے فرمایا مومن وہ ہی ہوگا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی ماں تسلیم کرے گا میری امہ جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آنے والے آئے آ کر کے امہ جان سے سوال کرتے ہیں امی جی آمینہ کے لال کی عظمت کے بارے میں آن کی شان کے بارے میں آن کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائی ہے میری ماں نے جو جواب دیا ہو اللہ کی قسم سونے کے پانی اس کے ساتھ لکھنے والا ہو امہ جان فرماتی ہے کانا کھولو کو القرآن میرے پاس آ کر کے حضور کا اخلاق پوچھنے وال ہو میرے پاس آ کر کے حضور کی صیرت جاننے وال ہو میرے پاس آ کر کے حضور کے کردار کو سمجھنے وال ہو کانا کھولو کو القرآن چاہیے قرآن پڑھئے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے قرآن پاک کو پڑھئے سارا قرآن اللہ نے میرے محمد کا اخلاق بنا دیا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کانا کھولو کو القرآن جاؤ قرآن پڑھو سارا قرآن اللہ تعالی نے محمد کریم کا اخلاق بنا دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتی ہے کہ قرآن نے جو کہا کرنے کا وہ سب سے پہلے اس پہ عمل کرنے والے میرے مصطفیٰ قرآن نے جس چیز سے روکا اس سے سب سے زیادہ رکنے والے میرے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جاؤ قرآن پڑھو سارا قرآن اللہ نے محمد کریم کا اخلاق بنا دیا ہے میرے رب کریم نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پیغمبر میں رب کریم نے آپ کو خُلقِ عظیم کا مالک بنا دیا کہیں میرے رب کریم نے اعلان فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ لَأُمْ وَلَوْكُنْ تَفَزَّن غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَزُّو مِنْ حَوْلِكُ کہیں میرے رب کریم کریم فرمایا حضراتِ گرامی توجہ فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسُوَةٌ حَسَنَا کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر کی صیرت تمہارے لئے عصوہِ حَسَنَا میرے پیغمبر کی ساری کی ساری زندگی تمہارے لئے عصوہِ حَسَنَا حضراتِ گرامی یہ نہیں فرمایا پیغمبر کی صرف نماز حَسَنَا یہ نہیں فرمایا پیغمبر کا صرف روزہ حَسَنَا یہ نہیں فرمایا پیغمبر کا صرف آج حَسَنَا پیغمبر کی صرف زکاة حَسَنَا بلکہ میرے رب کریم نے قرآنِ مجید میں اعلان فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے لئے اس وحسنہ آت کا چلنا آت کا پھرنا میرے پیغمبر کا کانا میرے پیغمبر کا پینا میرے پیغمبر کا سونا میرے پیغمبر کا جاگنا میرے پیغمبر کی عبادت میرے پیغمبر کی ریاضت میرے پیغمبر کا سفر میرے پیغمبر کا حضر ایک ایک ادا کائنات کے رب نے میرے پیغمبر کی عصوہ حسنہ بنا دی حضرات گرامی توجہ فرمائے اسی لیے میری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصوہ حسنہ کو بیان فرماتی ہیں حضور کی سیرس کو حضور کے کردار کو حضور کے سوے کو اس انداز سے بیان فرماتی ہیں میری امی جان نے فرمایا ما خوئی را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین امرین قطو اللہ اخذا ایسرہما امی جان فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو معاملے پیش کیے جاتے حضور کے سامنے جب بھی دو معاملے پیش کیے جاتے اللہ ایسرہما اس میں جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہوئے حضور اسے اختیار کر لیتے ہوئے سانسا تمہ جان نے فرمایا ہوئے جس رستے کو میرے پیغمبر اختیار کرتے ہوئے آسانی والا رستہ ہوتا ہوئے آسانی والے رستے کو میرے پیغمبر کیوں اختیار فرماتے ہوئے کیونکہ میرے پیغمبر امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے قرآن نے اعلان کیا میرے پیغمبر بوجھ اتارنے کے لیے آئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی والے رستے کو اختیار کرتے ہوئے لیکن جس رستے کو میرے پیغمبر اختیار فرماتے ہو اما جان فرماتی ہے مالم یکن اسمن یہ رستہ گناہ والا نہ ہوتا ہو یہ رستہ اللہ کی نافرمانی والا نہ ہوتا ہو اما جان فرماتی ہے فَإِنْكَانَ اسمن کَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ اگر رستہ گناہ والا ہوتا ہو اللہ کی نافرمانی والا ہوتا ہو میرے پیغمبر سب سے زیادہ ہو دور رہنے والے ہوتے ہو حضراتِ گرامی میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے اما جان نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہو فرماتی ہے وَاللَّهِ مَنْتَا قَامَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِ ایکتو فرماتی ہے لوگو مجھے اللہ کی قسم قسم اٹھانے والی کون ہے میرے پیغمبر کی زوج ہے موترما ہو قسم اٹھانے والی کون ہے میرے پیغمبر کی بیوی سیدہ آئیشہ صدیقہ ہو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیسا کردار میرے پیغمبر کا ہو کیسی صیرت میرے پیغمبر کی کیسا قصوہ میرے پیغمبر کا ہو گھر سے دعائی مر رہی ہے آج ہمارے گھروں میں جا کر کے پوچھیں بتلائیں تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہو تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہو آگے سے یہی جواب ملے گا ہو آپ کے ساتھ اچھے ہیں ہمارے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ اچھا نہیں لیکن میرے پیغمبر کے گھر کی گوائی ہم مجان دیتی ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ آئیشہ صدیقہ ہو حضور کی شان حضور کی عظمت کو بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں وَاللَّهِ مَنْ تَقَمَرْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِ اِقَطُوْ فرماتی ہیں حضور نے کبھی بھی اپنی ذات کے متعلق کسی سے بدلانی لیا سکر کے رہنے والوں میرے سندھی بائیوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اوہ انسا دکھ ہے جو میرے پیغمبر کو نہیں پوچھایا گیا اوہ انسی تکلیف ہے جو میرے پیغمبر کو نہیں پوچھائی گیا کہیں میرے پیغمبر پہ پتر برسائے جا رہی ہیں کہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اوہ بیٹیاں جن کا نکاح ابو لحب کے بیٹوں کے ساتھ ہو چکا ہے انہیں اطلاقیں دی جا رہی ہیں حضور کے اعلانیں ڈبوت کرنے کی وجہ سے کہیں نبی علیہ السلام کے صحاب بھئی کرام کو گرم انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے کہیں نبی علیہ السلام کے صحاب بھئی کرام کو ہجرتِ عبشاہ پہ مجبور کیا جا رہے ہیں کہیں نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر کے مدینے جانے پہ مجبور کیا جا رہے ہیں کونسا دکھ ہے جو میرے پیغمبر کو نہیں پوچھایا گیا لیکن ہم میں جان فرماتی ہیں اتنے دکھوں کے باوجود اتنی تکلیفوں کے باوجود آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نراز ہو جاتے ہیں میں فلاں سے بولتا نہیں فلاں سے میرا تعلق نہیں فلاں سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا فلاں سے میرا تعلق ختم ہو گیا بھی کیوں ختم ہوا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں نے رشتہ مانگا اس نے دیا نہیں میں نے فلاں چیز مانگی اس نے انکار کر دیا فلاں موقع پہ فلاں دکھ دیا فلاں موقع پہ فلاں تکلیف دیا لیکن کردار میرے پیغمبر کا سیرت میرے پیغمبر کی سوا میرے پیغمبر کا اما جان فرماتی ہے وہ اللہ کی منتا کامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینفسی ایکتو حضور نے اپنے متعلق کبھی بھی کسی سے بدلاتی لیا کونسا دکھا جو میرے پیغمبر کو نہیں پوچھایا گیا لیکن اس کے باوجود نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلاتی لیا ایک دن میرے پیغمبر جناب سیدینہ ماشاءاللہ استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبتین شاہ نکوی آفیظہ اللہ تعالی اور برادر محمد مکرم حضرت مولانا محمد ناصر نکوی صاحب تشریف لا چکے ہیں بس آخری باتیں توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا ہمارے لئے یہ زخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائیں توجہ فرمائیے میری امی جان امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں وَاللَّهِ مَنْ تَقَامَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی قطع حضور نے کبھی بھی اپنے متعلق کسی سے بدلانی لیا ایک دن سہیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور کے پاتھ شریف فرمائے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگیں اللہ کے رسول کے آب کی زندگی میں عہد سے زیادہ سخت دن بھی آیا حضورات گراب میر جانتے ہیں عہد والا دن کون سا دن ہے نبی علیہ السلام کی شہادت کی افوا بھی اڑ گئی نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے میرے پیغمبر کا چیرہ مبارک بھی زخمی ہو گئی آپ فرماتے ہیں وہ قوم کیسے فلا پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے چیرے کو بھی زخمی کر دی اتنا سخت دن آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں حضور کی آیاتِ طیبہ کا دیکھا فرمایا حضور کی آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ سخت دن بھی آیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں آہ آئیشہ میری زندگی میں اس سے زیادہ سخت دن بھی آیا حضور وہ کون سا دن تھا نبی علیہ السلام فرمانے لگے آئیشہ میں مکہ میں اللہ کی توحید کا اعلام کیا کرتا تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں گرمی کی شدت ہوئی لوگ طائف کے تھنڈے علاقے میں چلے گئے بڑے بڑے سردار طائف چلے گئے آئیشہ میرا دل کیا میں بھی طائف میں جا کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں میں طائف میں چلا گیا طائف میں جا کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا چاہیے تو یہ تھا یہ کلمہ پڑھتے میرے پیغمبر کے غلام بن جاتے میرے پیغمبر کے مطیف فرما بردار بن جاتے ان طائف والوں نے وہ پانشن و جوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا وہ مجھ پہ پتر برسا رہی ہے آئیشہ مجھے اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا آئیشہ مجھ پہ اتنے پتر برسائے گیا کہ میں ایک باغ میں جا کر کے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہو اتنے پتر برسائے گے اتنے پتر برسائے گے آئیشہ میرے جسم سے خون نکل نکل کر کے میرے جوتے میں چلا گیا اور جب میں نے اپنا جوتا اتارا میرے جسم کا میرے پاؤں کا چمڑا مبارک بھی جوتے کے ساتھ ہی اتر جاتا ہے آئیشہ مجھے اتنا ستایا گیا مجھے اتنا ہم مارا گیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہمیں بھی کبھی تو عید کے لیے مارا گیا کیا ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے لیے مارا گیا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھئے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے دین کی دعوت دینا بڑا مشکل کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ادراتے گرابین نبی علیہ السلام کو اتنا مارا گیا آپ اس باغز میں بیٹھیں اپنے رب کریم سے رابطہ کرتے ہیں اے میرے مولا میرا قصور بھی کوئی نہیں میری خطاں بھی کوئی نہیں میں تو لوگوں کو تیری توحید کی طرف بلانے والا تیری ربوبیت کی طرف بلانے والا انہیں چاہیے تھا کلمہ پڑھتے میرے مرید میرے فرما بردار بن جاتے ہیں اے میرے اللہ انہوں نے میری شان کو جانا ہی نہیں ہے میری عظمت میرے مقام کو پیچانا ہی نہیں ہے اے میرے اللہ انہوں نے تیرے نبی پہ اتنے پتر برسائیں ہیں سارا جسم زخمی ہو چکا جسم سے خون نکل نکل کے پاؤں مبارک میں جوتے مبارک میں چلا گیا پاؤں کا چمڑا مبارک بھی ساتھ ہی اتر گیا جب میرے پیغمبر اپنے رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں میرے رب بلالہ منع اسمان سے جبریل امین کو نازل فرما دیا ہو ملک الجبال کو بھی نازل فرما دیا ہو پہاڑوں کا فرشتہ میرے پیغمبر کے پاس آیا ہو آ کر کے میرے پیغمبر سے عرض کرنے لگا محبوب جی اگر اجازت دے ہو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے انہیں تباہ کر دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا حلاق کر دیا جائے گا لیکن میری امہ نے کیا فرمایا تھا واللہ من تاکامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کبھی بدلہ نہیں لیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں میں ان کی علاقت کی دعا نہیں کروں گا میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کروں گا میں ان کی بربادی کی دعا نہیں کروں گا انہوں نے میری شان کو نہیں جانا میری عظمت کو نہیں جانا میرے مقام کو نہیں پہچانا کیا ہوا انہوں نے میری عظمت میری شان اور میرے مقام کو نہیں پہچانا میں ان کے خلاف دعا نہیں کروں گا حضراتِ گرامی بات ختم ہونے والی ہے تو اجھو کیجئے میرے پیغمبر نے کیسا کردار پیش کیا کیسا غصوہ پیش کیا جو ہمارے لئے نمون ہے آقل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل ارجو ایو خریج اللہ من صلی اللہ بیہم میں عبداللہ وحدہ لا شریک اللہ بر پغمبر فرماتے ہیں میں ان کے خلاف دعا نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے رب کرین سے امید رکھتا ہوں یہ ہے نہ صحیح تو ان کی نسلیں صحیح یہ ہے نہ صحیح تو ان کی خلاف دے صحیح ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے ادراتِ گرابی میرے پغمبر کی صیرت میرے پغمبر کے غلاق کی برکت میرے پغمبر کے اس وعہ حسنہ کی برکت میں طائف گیا اللہ آپ کو بھی طائف لے جائے طائف میں بیعک وقت تمام مساجد میں نماز کے وقت ازان کے وقت لونڈ سپیکر چلتے ہیں ان تمام میں بیعک وقت آواز آتی ہے اشہدو اللہ الاغہ ان اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیسی صیرت میرے پغمبر کی کیسا کردار میرے پغمبر کا کیسا عسوہ میرے پغمبر کا آج طائف میں جا کر کے دیکھیں جب ازاز آتی ہے پورے طائف میں میرے پغمبر کا نان موجتا ہے معزن کی ازان بھی سنیئے پورے طائف میں نظر بھی دڑائیے آپ کو ایک کانفر بھی نظر نہیں آئے گا میرے پغمبر کے اخلاق کی برکت آج سارا طائف اللہ نے میرے محمد کا غلام بنا دیا ہے حضرات یہ میرے پغمبر کی صیرت یہ میرے پغمبر کا کردار ہے جو میری ماں آئیشہ نے بیان کیا واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کبھی بھی اپنی ذات کے متعلق کسی سے بدلہ نہیں لیا حضور کی جو صیرت سیدہ آئیشہ نے بیان کی اور بھی آحادیث ہیں لیکن استاد محترم تشریف لا چکے ہیں میں انہی باتوں پر اقتفاہ کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویہ یعنی الحمدللہ رب العالمین